ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سنی عمران ریاض خان صاحب کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کہیں پر پھرتیاں اور کہیں پر سستیاں دکھائی جا رہی ہیں یہ رعوف خاصن صاحب والا معاملہ جو ہوا اس کے بعد جو گزشتہ روز حماد عزر صاحب والا جو معاملہ ہوا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب رعوف خاصن صاحب والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ تین چار پولیس والے بمشکل جائے وقوعہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے تفتیش کرنے کے بعد جا کے مقدمہ جو دارج کرتے ہیں اور ناظرین گزشتہ روز جب حماد عزر صاحب منظر عام پر آئے سوشل میڈیا پر مختلف جگہ پر خبریں چلی کہ حماد عزر صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں اور اس کے چند ہی لمحوں کے بعد جو پی ٹی آئی کا سیکٹریٹ ہے وہاں پر سو سے زائد کی تعداد میں پولیس والے پہنچتے ہیں حماد عزر صاحب کی تلاشی لیتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں یا کدھر چھپے ہیں تو ناظرین انہیں پتا چلتا ہے کہ حماد عزر صاحب کچھ ہی دیر پہلے پشاوت روانہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ناظرین عمران حان صاحب کی جو بین ہے علیمہ حان صاحبہ وہ گزشتہ روز بتا رہی تھی میڈیا ٹاک میں کہ اب ہم جو عمران حان صاحب سے ملقات کر رہے ہیں اب اس میں یہ تیہ کر رہے ہیں کہ اگلی پیشی پر حان صاحب نے شیٹ کون سی پہن نہیں ہے کیونکہ جو نیلے رنگ کی شیٹ پہنی تھی حان صاحب نے وہ اتنا ٹاپ ٹرینڈ بنی کہ اس کا سٹاک ہی ختم ہو گیا اب یہ ہوگا کہ علیمہ حان صاحبہ نے بتایا کہ ہم پہلے بتائیں گے عوام کو تاکہ وہ شیٹ بھی ارینج کر لیں اور وہ کلر ایزیلی مل جائے تو ناظرین یہ تھی اب تک کی تمام طرح اپ ڈیٹس مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ